آج کی جو دعا ہے آج کے پارے کے تھی باتوں کے جال اور خاص طور پر پھر صورت العراف میں شیطان کی دھمکیوں سے بچنے کی ہے اور وہ دعا کیا ہے وَقُرْ رَبِّيَ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَعَاتِينَ وَعَوْزُ بِكَ رَبِّينَ يَخْدُرُونَ یہ صورت مومنون کے آیت 98 ہے بلکل آخری رکوع کے آیتیں اس میں سے یہ دعا ہے اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیعتین کی اکساختوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بلکہ میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بسوسوں سے بچائے یہ جو دنیا میں اس وقت ہر تر چھکنی چپڑی باتیں چل رہی ہیں نا یہ ہے اصل میں وہ باتیں جس کے بدلے میں سنتے ہوئے ہمیں شیطان کے بسوسوں سے پناہ مانگنی ہے آئیے شروع کرتے ہیں ٹیکس کے اعتبار سے پارہ نمبر آٹھ جو ہے سورة النام کی آیت نمبر 111 سے شروع ہوگا اور اس میں ہم پوری سورة النام بھی کریں گے اور پھر سورة الاراب شروع کر کے اس کی آیت نمبر 87 تک کریں گے آوز باللہ من الشیطان الرجیم ولو اننا نزلنا علیہم الملائکة وقلمہم الموتا وخشرنا علیہم کل شئین قبلا مَا کَانُ لِيُمِنُوا اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ جَجْحَلُونَ آپ کو اگر تھوڑی سی بھی عربی جانتی ہیں آپ جنہیں پڑھنا آتی ہیں یہ کینہیں آتی ہوگی تو آپ اسی ایک آیت کے اندر جو باتوں کا جال پھیلایا گیا ہے اس کو دیکھیں اور خاص طور پر آج کے دور میں تو آپ کو چھاروں طرف ہی یہ باتیں دیکھیں گی ہر بندہ اپنی دکان سجانے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے کوئی دین کے نام پہ تو کوئی دنیا کے نام پہ اور کوئی کسی طرح سے تو کوئی کسی طرح سے نفس سلم کی جب دعوت میں تاثیر ہوئی جب آپ کی دعوت عام ہوئی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو جو پیغام دیا تھا کہ یہ لوگ جن کو آپ سنانا چاہتے ہیں یہ سننی رہے جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بدل جائیں یہ بدل نہیں رہے تو آپ اس کی فکر چھوڑ دیں ان کے پاس تو مردے بھی آ جائیں اور وہ آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگ جائیں تو یہ لوگ نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اس کی وجہ یہ کہ یہ باتوں کے جال میں آ چکے یہ باتوں کے سہر میں آئے وے لوگ ہیں آئیے ذرا سے اس کا ترجمہ پڑھ کر اس موضوع پہ غور و فکر کریں گے پہلا رکو ہے آیت 111-721 ہدایت پا لینے کی کوشش کرنا اور اگر ہم ان کے بس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگ جاتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں سے زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں کیا پتہ چلا کہ نہ ماننے کے سو بہانے جن ڈالوں کو نہیں گلنا ہوتا نا آپ ان کو پریشر ککر میں بھی ڈال دیں وہ نہیں گلتی کچھ دل بھی اتنے ہی سخت ہو چکے ہوتے ہیں قرآن سن سن کر وہ سن ہو چکے ہوتے ہیں نیکیاں کر کر کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ بن چکے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اب مزید کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے یہاں اس خیال کو جو نبی کے دل میں آتا تھا دور کروا دیا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے اور آپ خود دیکھ لیجئے گا جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا بچہ جب زد پہ آ جاتا ہے نا تو ماں جو مرضی پاپڑ بھیلے بچا نہیں مانتا اور کوئی انسان بھی نہیں مانتا جو زدی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی بات پر سٹبن ہوتے ہیں وہ اپنی بات پر جڑ جاتے ہیں تو نفس سلم جن لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے ان کے دلوں کی حال بتایا اسی لئے آگے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیعتین پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن جن میں سے بعض وازوں کو چھکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں اور اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ایسے کعب نہ کر سکتے پس ان لوگوں کو جو کچھ انظام تراشی وہ کر رہے ہیں آپ ان کو اسی میں رہنے دیجئے اور تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو بسند کر لیں اور تاکہ مرتقب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتقب ہوتے تھے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے بارے کا تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب کا عامل تمہارے پاس بھیج دی ہے اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے بس آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے اور دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راخ کر دیں اس کو ہائلٹ کریں تو لکھیں مجوریٹی اس نوٹ ایتھارکی چلا تم ادھر کو ہواہ ہو جدھر کی یہ غلط اصول ہے اکثریت کے بیچے جائیں گے تو بہک جائیں گے وہ محض بے اصل خیالات پہ چلتے ہیں اور بلکل کیاسی باتیں کرتے ہیں یعنی گیس ورک کہ امتحان میں یہ بے پر آئے گا وہ آئے گا اصل میں نہ کتاب کھولی نہ سلے بس خریدا نہ کلاسے اٹین کی اور جا رہے ہیں بہت بڑا زدگی کا امتحان دینے بلیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں پس جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ یا تم اس کے ایک کام پر ایمان رکھتے ہو اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالی نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے مگر وہ بھی جب تمہیں سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے یعنی اتھارٹی کے گمراہ کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالی حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے کیا پتہ چلا کہ تم اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی انقریب سزا ملے گی اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ کام نافرمانی کا ہے اور یقینا شیعتین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جدال یعنی جھگڑا کریں اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقینا تم مشرک ہو جاؤ گے کچھ ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے انہوں نے اپنی پسند کا دین بنایا ہوا تھا ان کی ایک عادت کیا تھی کہ وہ جانور جو خود سے گر جاتا اس کو کھا لیتے مردار مہی تھا پیچھے بھی بات ہوگی اس پہ اللہ کے نبی کی شریعت میں ایسا جانور حرام تھا ہم نے سر مائدہ میں پڑھا نا تو جب یہ مزاج سامنے آیا تو اللہ کے نفس سلم نے ان کو کہا کیسا نہ کرو تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا اور شوشہ کیا تھا دیکھو دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں جس جانور کو اللہ مار دے یعنی اوپر سے گرا کے مار دیا چھڑی لگ گئی گر گیا گلہ گھٹ گیا بیمار ہوا تو مر گیا کہتے ہیں اس کو نہ کھاؤ اور خود جس کو زبا کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو کھالو یعنی آپ ذرا بات سمجھئے آج ایسی بہت انٹرلیکچول باتیں کر کے ہماری یود کو بکایا جا رہا ہے یہ مسلمان اسلام اس نونسنس بات تو سمجھ نہیں آتی ایسے کیوں ویسے کیوں یہ سارا رکوع جو آپ نے سنے کھانے اور پینے کی باتیں ہیں مکہ والوں نے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں یعنی جو ابراہیم کے ذریعے ان کو ملی بھی تھی کیونکہ وہ خود کو ابراہیم کے فالورز کہتے تھے مسلمان کہتے تھے اس شریعت کے مقابلے میں ایک اور پیرلل شریعت بنائی ہوئی تھی جو ان کے خاندان کی روایتوں اور عصموں سے بھری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کر کے بتا دیا کہ نبی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں کہ جس کے دل میں خود پسندی ہو تاثب ہو کسی ایک چیز کو وہ پسند کر کے دوسری چیزوں کو اس کے کرائیٹیرین پہ لے آئے وہ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ کے نبی کو ایک دائی دین کے طور پر نصیغت کر دی کہ آپ ان کے لئے جلنا کڑنا چھوڑ دیں آپ ان کے لئے ہلکان نہ کریں اپنی جان ان کو نہ سنائیں ان کو مت بلایا کریں ان کو مت میسیج کیا کریں کیونکہ انہوں نے نہیں ماننا وجہ کے کہ انہوں نے اپنا ایک ذہنی خاکہ بنایا ہوئے اور اس خاکے میں اپنی پسند کے رنگ بھرتے ہیں آج بھی وہ لوگ آپ کی پوری کوشش اور دعوت کے بعد جو دین پہ نہیں آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو کسی اور چیز سے جوڑ لیا وہ دنیا کی چیزوں سے جوڑا ہوئے ان کے سبجارہ کے بس ٹائم ہی نہیں کیونکہ انہوں نے عید کی تیاری کرنی ہے بزاروں کے جکر بھی ہیں درزیوں کے پھیرے بھی ہیں وہ تو کہتے ہیں رمضان آتا ہے اس لئے کہ عید کی تیاری کر لو ان کو یہ نہیں بتا کہ رمضان عید کی نہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لئے آتا ہے یہاں سہل لگتی ہے کپڑوں پہ نہیں نیکیوں پہ سہل لگتی ہے تو ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو ہاں عوض بلا پڑھ کر شیعتین سے دور کر دو یہ دنیا چونکہ امتحان کی ہے یاد رکھئے کہ صحیح بات کرنے والے کو بھی یہاں الفاظ مل جاتے ہیں اور غلط بات کہنے والے کو بھی اس لئے محبت سے پیار سے کہنے کے بعد ان کے لئے اللہ سے تو دعا کر دو لیکن ان کو چھوڑ دو کیونکہ آپ جتنی بات کریں گے وہ آگے سے بحثوں میں پڑھیں گے اور اگر ساری باتوں کو جمع کروں تو جو سننے کو تیار دیں اس کو مت سنائیے جو آنے کو تیار دیں اس کو مت بولائیے زبیغہ کے کامات اتنے کھل کے واضح آگئے تھے لیکن ان کو نہیں ماننے تو انہوں نے نہیں ماننے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ دلیل کو نہیں مانتے وہ کل اللہ کو سامنے موجود پا کر بھی نہیں مانیں گے آپ خوش قسمت ہے اگر آپ اللہ کے علام سے کوئی بات سن کر فوراں کہتی ہیں اچھا میں عمل کروں گی اچھا اللہ مجھے توفیق دینا یہ کرنا وہ کرنا ورنہ بہت سارے لوگ جو دل میں کچھ ہر رکھ کر بیٹھے ہوتے ان کو قرآن پڑھ کر بھی فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ کی سنت ہے کہ جو بھٹکنا چاہتا ہے اللہ اس کو خوب بھٹکاتا ہے اور جو عدائت پہ آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عدائت پہ بھی لاتا ہے اور پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے تو عمل کے کیا روئیے کیا چیزیں آپ کو اس رکومے سے ملیں جن سے ہم اللہ کی رضا کو پائیں پہلی بات ہے کہ حد سے نہیں گزرنا کیونکہ اللہ کو حد سے گزرنا اللہ اچھے نہیں لگتے پھر علم کے بغیر گمراہ کرنے والوں میں سے نہیں ہونا پور فریب باتیں کرنے والوں سے بچ کے رہنا لوگوں کی اکثریت کے بیچے نہیں چلنا اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے اور ہدایت پانی ہے جہاں سے مل جائے یاد رکھیں ہدایت کھویا ہوا بچہ ہوتا ہے جب جہاں سے ملے اس کو لے لیجئے تاثب میں پڑھ کر کسی ایک نام کسی ایک گروہ کسی ایک جماعت سے جڑ کر اگر آپ اپنی ہدایت چھوڑ دیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ خود کو الہاری ماریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر یہی بات سمجھاتی ہے جس کو اللہ نے اس کلام میں پیش کی اور صحابہ کو رضی اللہ عنہم بنا دیا آگے دیکھیں رکو نمبر دو ہے ایک سو بائیس سے ایک سو نتیس وان ٹونٹی ٹو سے وان ٹونٹی نائن اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا اسی طرح کافروں کو ان کے عمال خوش نماء معلوم ہوتے ہیں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے دل کی مردگی اور دل کس کا مردہ ہوتا ہے جس کو روح کی غزانی ملتی ادھر اب آپ کو آگے اور بھی آیتیں ملیں گی کہ جہاں دل کے مردہ ہونے کی بات ہے تو لکھ لیجئے کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ دل قبرستان ہے اور قبرستان میں مردے رہتے ہیں دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے عمتوں کے مردے کوہن کا چارہ دوسری بات اس آیت میں آپ کو دکھی کہ وہ لوگوں کے بیچ میں اس نور کو لے کے بھرتا ہے اس سے بتا چلتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے دین سیکھنے والے گوشہ نشین نہیں ہو جاتے ہیں اپنے یہ نقشل میں نہیں بند ہونا چاہیے لوگوں میں گھومیے پھر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ دیکھنے کے بہانے کچھ سیکھنے کے بہانے بھی لوگوں میں جائیے اپنے حال میں مگن دیندار بہت زیادہ فائدہ نہیں دیتا جو لوگوں میں چل پھر کے اپنے عمل سے کال سے اپنی باتوں سے لوگوں کو دین دیتا ہے ایسا شخص اندھیروں میں روشن چراخ کی طرح ہے اللہ مجھے آپ کو ایسا ہی بنا دے اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتقب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے اس موقع کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے یعنی اللہ کو پتہ میں نے اپنا پیغام کس کے ذریعے پہچانا ہے ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا تو جس شخص کو اللہ ہی راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اللہ میرے آپ کے ساتھ ایسا معملہ کر دے اور جس کو بے راہ دیکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے باستے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ان لوگوں کے باستے جن کے باست ان کے رب کے طرف سے سلامتی کا گھر ہے اور اللہ محبت رکھتا ہے ان سے ان کے عامال کی وجہ سے اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا کہے گا اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین ویات تک آ پہنچے جو تم نے ہمارے لئے معین فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے عامال کے سبب کیا بدا چلا صحابہ کرام روشنی کے مطلع شیط ہے آپ دیکھیں وان ٹوئنٹی ٹو آیت اور ابن عباس کے مطابق یہ آیت امار بن جاسر اور ابو جاہل کے بارے میں نازل ہوئی اور حضرت عمر اور ابو جاہل کے بارے میں بھی صحابہ کون تھے نور کی روشنی میں چلنے علیہی کفار کون تھے اندھیروں کے شوقین تاریکیوں میں بھٹکنے والے آپ اور میں بچپن سے ایک نظم سنتے آئے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے لپے آتی سب سنتے کراچی کے بھی سکولوں میں پڑھاتے ہیں لپے آتی ہے دعا بند کے تمنا میری اس آیت کو یاد کریے آج تک ہمیں تو سکول والوں نے نہیں بتایا تھا کہ یہ پڑھتے کیوں ہیں ٹیو نچھی لگتی تھی قرآن پڑھا اور اب پڑھا رہے ہیں تو سمجھاتا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے شرِ صدر ہوتا ہی قرآن پڑھ کے ہے سینہ کھلتا ہی قرآن پڑھ کے ہے تو آیت ون ٹونٹی فائف پہ اپنا محاصبہ کرتے ہیں کیا اسلام کے کام سن کر میرا دل خوش ہوتا اسلام کے کون کون سے احکام یا قوانین ہے جن پر میرا دل گھٹتا ہے کوئی عورتوں سے متعلق چیزیں تو نہیں کیا اللہ نے میرا دل اسلام کے لیے کھول دیا یا میں ابھی بھی تعویلیں پیش کرتی ہوں اور کتنے دورے قرآن کریں گے اب عمل کیجئے کیونکہ عمل بجائے گا ورنہ سن کر سن ہو جائیں گے اور میں یہاں ان محبت والے ساتھیوں کو کہوں گی جو پہلی دفعہ دارے قرآن سن رہے ہیں اگر یہ قرآن اس وقت پہلی دفعہ آپ کے دل پہ دستک دے رہے ہیں تو دروازہ کھول دیجئے کیونکہ ہدایت ایک غیور مہمان کی طرح بار بار نہیں نوک کرتی ایک آت دفعہ دل پہ نوک کرتی ہے اور اگر دروازہ نہ کھلے لوٹ جاتی ہے اور پھر دوبارہ بڑی مشکل سے آتی ہے اور ہدایت کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے باہر سے نہیں کوئی تڑپ لے کوئی چاہ لے آپ کی ہدایت کی دعائیں کر دے رولے کھپ لے لیکن آپ کو ہدایت کب ملے گی جب آپ اندر سے دروازہ کھولیں آپ دیکھیں دوڑ کے نوک کرتا ہے جب تک آپ دی کھولیں گے وہ اندر آئے گا یہ جو دین سکھانے والے جو پیارے دوست آپ کی فرنڈز آپ کے لئے اتنا احتمام کرنے لے آپ کو بلاتے ہیں نا یہ بالکل آپ کے دروازے پر نا آپ کا مینڈ اور باندر وہ کریں کھولو کھولو میں آگئی کھولو کھولو آجو سنو مجھے اندر آنے دو میرے سب باہر چلو جب تک آپ نے اندر سے ٹرن آف نہیں کرنا یا ٹرن آن نہیں کرنا ہینڈل نہیں گھوانا تب تک بات نہیں بنے گی اس لئے اس سے پہلے کہ دل بالکل ہی بند ہو جائے زنگ حلود ہو جائے کبھی آپ نے دیکھا اب کچھ چیزیں یوز نہیں کرتے ہم تو زنگ آ جاتا ہے رست ہو جاتا ہے جیم ہو جاتی ہیں کچھ مشینیں بہت عرصہ جب تک استعمال نہ کریں بلکل اسی طرح باتوں کی اس دنیا کے اس جال میں پسنے سے زیادہ اللہ کے کلام کو سنیے آپ دیکھیں کہ اس پورے رکوع میں ہم نے دوبارہ ان لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہیں یہ کیوں نہیں وہ کیوں نہیں ایسا کیوں نہیں وہ نہیں اللہ کہتے ہیں بس اب دعا کرو اللہ دل کھول دیں اب امن کا آنا مہیتن کیا آپ بھی اس قرآن سے پہلے مردانی تھی ابھی میرے فون میں ایک شیرنگ ہے بتا نہیں کن کی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے شاید تین چار سال پہلے قرآن ملا یعنی انہوں نے کوئی دورہ قرآن ہمارے ساتھ سنا کہتے ہیں میرے ایک دوست تھی تو وہ مجھے بلاتی تھی بہت بلاتی تھی لیکن میں غصہ کرتی تھی کچھ بھیجتی رہتی تھی اور میں آور لکھ کرتی تھی کبھی کوئی کان میں آواز پڑھی لیکن سنجید کی سے نہیں سنتی تھی اور اب جب اللہ نے تنخواہ کیا تو اب قرآن دونوں ہاتھوں سے پکڑا کہہ رہی ہے پہلی دفعہ میں دورہ قرآن سنجید کی سے کہہ رہی ہوں اور اب میں نے اپنی عمر آج کے دن سے گننے شروع کرتی ہے امام شافی کہتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں ایک وہ جس دن دنیا میں آتا ہے اور ایک وہ جس کو دنیا میں آنے کا مقصد پتا چلتا ہے جن کا یہ پہلا دورہ قرآن ہے دل پہ جہاں دستہ کو فوراں کے لبائی اللہ علیہ وسلم جلدی سے دروازہ کھول دیں ہمیں کسی کے انتظار ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی نہیں کرتے کھول کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں بچہ کرنا آئے تو آپ تو گیٹ پہ آجیں گی میاں سب ریسپونڈ نہیں کر رہے فون کی بیل ہو رہی اٹھانی رہے غم پڑ جاتا ہے کیا ہدایت کو بھی کبھی اتنا ویلکم کیا اور اگر یہ قرآن کی دھیمی دھیمی رمجھم رمجھم ٹھنڈی ٹھنڈی پھوہار جیسی بارش آپ کے دل پہ پڑ رہی ہے تو وہ مردگی ختم ہو رہی ہے جیسے خوشک زمین پہ پہلی بارش پڑتی ہے برسات کی تو خوشبو آتی ہے اگر یہ قرآن اس وقت آپ کے دل کی اس قیفیت کے لیے واقعی ایک بارش کی حسیت بن رہا تو اس کو غنیمت جانی ہے اللہ کی نظر میں صرف وہ شخص زندہ ہے جس کے سامنے ہدایت کی روشنی آئی اس کو پکڑ کر اپنے راستے کی روشنی بنا لیا اور اس کے برقص اللہ کیا مردہ وہ ہے کہ جس کے پاس ہدایت آئی نوک ہوا ٹک 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 دروازہ کھولو میں بائے روم میں نوک کر رہی ہوں لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا اور ہدایت پلٹ گئی وہ محروم ہے وہ باطل کے اندھیروں میں بٹک رہا ہے پٹرول نہ ہو تو گاڑی کا کیا فائدہ گیس نہ ہو تو آپ کے اتنے بیارے اوان کا کیا فائدہ وزلی نہ ہو تو آپ کی الیکٹرونکس کا کیا فائدہ بس یہ قرآن ایک گیجٹ ہے بس آپ کے میرے لئے اگر اس نے آپ کے وہ کم نہ کیے اوان نے کھانا نہ پکایا گیس سے چھولا نہ چلا الیکٹرونکس میں وزلی ڈلی اور کچھ کام نہ ہوا تو بیکار ہے تو میرا آپ کا قرآن پڑھنا بڑھانا فائدہ من نہیں ہوگا اور آج وہ لوگ واقعی باطل میں بھٹک رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تو کوئی ساتھ آٹھ گھنٹے پہلے شوٹنگ ہوئی امریکہ کے ایک چرچ کے سکول میں ستائیس سال کی ایک عورت جو پہلے اسی چرچ میں پڑھ کے فارغ ہو چکی تھی اس نے جا کر ٹیچرز اور تین بچوں کو قتل کر دیا اور بعد میں پولیس نے بھی اس کو مار دیا اور وجہ کیا ٹرانسچینڈر اتنا فرسٹریشن اندر کہ خود پتا تھا تو اس کو میں ماری جاؤں گی لیکن مار کے مری مردہ دل ہے کفر والا دل قرآن کے بغیر اللہ دل سوکھی زمین ہے جس کے اندر پانی جائے گا وہی سے سبزہ ہو گئے گا اور جو مردہ آدمی ہوتا ہے اس کے دل میں مہم اور تاثبات اتنے کہ وہ جال بنتا رہتا ہے اور آخر پھر دنیا والوں کی باتوں کے جال میں آ جاتا ہے اچھ ہر بند اپنا سمان بیچ رہا ہے مجھ سے لے لو میرے پاس یہ ہے کہیں نیٹ سرویسز ہیں کہیں آپ کوئی سرویس کہیں فری لانسنگ ہے کہیں کوئی کچھ کر رہا ہے ان ساری آوازوں میں غنیمت جانی اس آواز کو جو آپ کو قرآن کی طرح بلاتی ہے آپ اور میں بھی اس وقت بیٹھے ہوتے کسی بزار میں کچھ لے اور دے رہے ہوتے ہم بھی بیٹھے دنیا میں اپنے پیسے کی فکریں کر رہے ہوتے ہیں کس کو نہیں کمانا آتا اکل کس کو نہیں ملی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مردہ دل والوں کو سب کچھ مل بھی جائے نا تو خوش کہاں ہوتے ہیں چیرے پہ خوشی تو نہیں آتی اور جن کے از کچھ ہے نہیں ہے خوشی بہت ہے چیرے پہ اتمنان بہت ہے سکون بہت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مطمئن ہے دل میدے میں کھانا چلا جاتا ہے نا تو پھر نہیں دل کرتا اور کھانے کو اور خالی بیٹھ میں سے آوازیں آتی ہیں کبھی آپ کو اپنے دل کے اندر سے ہدایت کی طلب کی آواز آئی کبھی آپ کا دل ہدایت کی وجہ سے انیمک ہوا کبھی آپ کا وائٹمن ڈی کم ہوا ہیمو گلوبن کم ہوئی بہت دیر چیز کم ہو جائے نا پھر اس کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے مردگی ہے دلوں پر ہم مردہ چیزوں سے دل کو بہلانا چاہتے ہیں اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص ہدایت کیلئے اپنا سینہ کھول دیتا ہے وہ ہر جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے پھر لوگوں کی بات امینی آتا ہے وہ وہ کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے وہ اس چیز کو لبی کہتا ہے جس پہ اس کا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کے سامنے سچائی آیا ہے وہ کہتا ہے مان لو یہ بات سچ ہے یہ دل کو اترت لگتی ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ نہیں کہتا نہیں میں تو نہیں میرا تعلق ان سے نہیں میں جماعت سے نہیں میں گروپ سے نہیں میں اس پلیٹ فارم سے نہیں اس کے لئے یہ سارے لصبے کار ہے کل قبر میں جب جائیں گے وہ اندھیری ہوگی اگر تاثبات میں پڑھ کر اس کتاب کو چھوڑ کر جائیں گے اور ایک چھوٹا سا پائلٹ فلیم ہی سہی آپ کی میری قبر میں جلے گا انشاءاللہ اگر اس روشنیوں کی کتاب کو تھام لیا اور اس کی خدمت کرنے لگے اللہ سایہ نہیں کرتا اللہ سے زیادہ قدردان کوئی نہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو لہذا ضرورت اس بات کی کہ آج دعا کریں کہ اللہ مرے دلوں کو کھول دیں اور جب اللہ ارادہ کر لے گا تو پھر آپ کو بھی ارادہ کرنا پڑے گا عمل کے نکتے نوٹ کر لیجئے اس رکومے سے اسلام کے لئے سینہ کھل جائے اس کی دعا کرنی ہے صحیح طرز عمل اختیار کرنے پہ ہدایت ملتی ہے اس لئے صحیح طرز عمل اختیار کرنا نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے سلامتی والا گھر ہے اس لئے نصیحت پہ کان لگانے ہے حیلے بہانے نہیں کرنے نصیحت کو قبول کرنے اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے والے آخرت میں بھی کٹھے ہوں گے اس لئے مل کر دین کے پھیلنے کے لئے کوشش کرنی ہے